الحمدللہ الحمدللہ وقفاء والسلام علی عبادہ اللذین استفاہ الحمدللہ الحمدللہ وقفاء والسلام علی عبادہ اللذین استفاہ الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکہ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِهِ كَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي اِرْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَعُ صدق اللہ مولانا العزیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہی وصحبہی وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والعال عدد خلق کا یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیس سامینِ زِوَقَار پروردگارِ عالم کا بے حساب شکر ہے کہ وہ خالقِ کائنات ہمیں اپنی رحمتوں سے اور اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے زندگی کے ایام میں یعنی وہ دن زندگی کے جو ہم گزار رہے ہیں اس میں آزمائش بھی لیتا ہے وہ بھی اس کی رحمت ہے بیماریاں بھی دیتا ہے وہ بھی اس کی رحمت ہے تکلیف بھی ہوتی ہے وہ بھی اس کی رحمت ہے چونکہ پروردگارِ عالم اپنے مخلوق سے وہ مخلوق جو ظالم نہیں اس سے کبھی انتقام نہیں لیتا اللہ مظلوم سے کبھی انتقام نہیں لیتا ظالم اس کے انتقام کے ہمیشہ نشانے پہ رہتے ہیں ظالم ہمیشہ ان کے انتقام کے نشانے پہ رہتے ہیں مگر ان کی رسی دراز کرتا رہتا ہے اور موقع اتا کرتا رہتا ہے کہ شاید یہ اپنے ظلم سے باز آ جائیں نائنصافیوں سے باز آ جائیں تو ظالم پروردگارِ عالم کی رحمت سے محروم ہوتا ہے اس لیے وہ انتقام کے نشانے پہ ہوتا ہے مظلوم اس کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے اس لیے وہ پروردگارِ عالم کے انتقام سے محفوظ رہتا ہے اور بچا رہتا ہے بات محرم الحرام کے اس حوالے سے ہو رہی تھی کہ اسلام کا نظام نظام خلافت تھا اسلام کا نظام نظام خلافت اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ خلافت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت ہے خلیفہ رسول کا نائب ہوتا ہے اور رسول اللہ کا نائب ہوتا ہے تو اسلام کا خوبصورت نظام نظام خلافت تھا جس کی بہترین مثال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات میں موجود تھی اور پھر اس کی بہترین خوبصورت مثال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نظام خلافت میں موجود تھی پھر اس کی بہترین امدہ اور خوبصورت مثال جو سیدنا فاروق عظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں موجود تھی حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں عدل کو بڑی فوقیت حاصل تھی اس لیے ان کا زبردست خوبصورت گویا ایک نام ہی ان کو دے دے گیا عدل فاروقی سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل اور گویا وہ اس آیت کے پوری طرح مصلاق تھے ان اللہ یعمرکم بالعج اللہ آپ کو عدل کا حکم دیتا ہے اور چار چیزیں جمع تھی اہد رسالت میں خلافت کے اندر سیدنا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو لقب صدیق ہے وہ صداقت پوری کی پوری اہد خلافت میں موجود تھی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عید میں قرآن پہ رسالت پہ بہت بڑے حملے ہوئے جوٹے نبیوں نے نبوت کے دعوے کیے سیدنا ابو بکر صدیق نے دین کی صداقت کو قائم رکھتے ہوئے کوئی کذاب پیدا نہیں ہونے دیا سیدنا فاروق عظم رضی اللہ عنہ کا ان کے اندر پروردگار نے عدل کی پوری قوت عطا کی ہوئی تھی اور چودہ ساڑھے چودہ سو سا سال پہلے جو نظام عدل اور جو قوانین انہوں نے بچوں کے لئے بنائے تھے خواتین کے لئے جو حقوق بنائے تھے وہ آج بھی پوری طرح یورپ میں موجود ہیں اور ان کا نام ہی سکینڈینیویا اور یورپ میں عمر لاز رکھا ہوا ہے یعنی بچوں کا چیلڈن کا ان کے تحفظ کا انسانی قانون وہ جو سیدنا فاروق عاظم نے بنایا تھا عمر لاز آج تک بھی موجود ہے وہ نظام عدل کہ کوئی بچہ بھی اس سے محروم نہ رہے کوئی خاتون بھی اس سے محروم نہ رہے اور کوئی انسان اس سے محروم نہ رہے وہ آج تک بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا اور اسی کے لئے سٹگل کی جاتی رہے گی اسی کے لئے جد و جہد کی جاتی رہے پھر سیدنا عثمان زین نورین کے اندر پروردگار عالم نے جو مجسمہ حیاء تھے جو مجسمہ حیاء تھے حیاء ہی انسان کے اندر وفا